السلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے آج کا قصہ پورا سننا بہت سبق آموز ہے ایک بادشاہ کا اقیمتی موتی گم ہو گیا بادشاہ نے اعلان کیا پورے ملک میں اعلان کیا کہ جو بھی اسے ڈھون لائے گا اسے اچھا خاصا انام دیا جائے گا اچھا خاصا انام سے اسے نوازا جائے گا سارے درباری سارے سردار سارے معززین اس موتی کے تلاش میں لگ گئے دو چار دن جان مار کر تلاش کرنے کے بعد ایک درباری کو وہ موتی مل گیا جبکہ باقی جتنے بھی تھے اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود وہ ناکام رہے بادشاہ خوش ہوا بادشاہ نے ڈھوننے والے کو اپنے وعدے کے مطابق خوب انامات سے نوازا اور اس کی محنت کی تعریف بھی کی اس کے بعد بادشاہ دوسرے درباریوں کے طرف متوجہ ہوا اور ان کو ان کی محنت پر خیر کے کلمات کہے یعنی اپریشیٹ کیا اور ان کو انامات بھی دیئے کوشش کرنے والوں کو بھی انامات دیئے یہ منظر دیکھ کر اس درباری کو جس کو موتی ملا تھا اس کو اچھا نہیں لگا اس کے چہرے پر مایوسی کے آثار نظر آنے لگے یعنی وہ مایوس ہو گیا بادشاہ یہ محسوس کر رہا تھا وہ اس درباری کے یعنی بادشاہ اس درباری کے طرف متوجہ ہوا اور اس درباری سے کہا جس کو موتی ملا تھا کہ دیکھو میں نے موتی ڈھوننے والے سے جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق میں نے تمہیں نواز دیا یعنی تم کو دے دیا اس میں کوئی کمی نہیں کی پھر میں کوشش کرنے والوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو بھی نوازا لیکن تیرے حق میں سے میں نے کم نہیں ہونے دیا بلکہ میں نے اپنے خزانے میں سے دیا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ کوشش کر کے بھی جن کو نہیں ملا میں ان کو محروم کر دوں گا میں نے ایسا نہیں کہا تھا موتی ایک تھا تو ایک ہی کو ملنا تھا مگر کوشش کرنے والے تو بہت تھے پانے والے کو پانے کا سلح مل گیا اور کوشش کرنے والوں کو ان کے خلوص کا ان کی محنت کا سلح ملا پھر بادشاہ نے کہا کہ اے شخص تیرے چہرے پر یہ ناغواری کے میں آثار دیکھتا ہوں تجھے میں ناراض دیکھتا ہوں گویا تُو میرے فیصلے میں ناانصافی دیکھتا ہے تُو میری عطا کو اپنے احسان سے کم سمجھتا ہے اور مجھے اپنے احسان کے تابع رکھ کر مجھ سے اپنے مرضی کے فیصلے کرانا چاہتا ہے تُو چاہتا ہے کہ میں تجھے دوں اور سب کو محروم رکھوں صرف تجھے دوں اور کسی کو کچھ نہیں دوں کیونکہ اس میں تیری رضا ہے تُو خوش ہو جائے گا ارے میرے بھائی جہاں تک تیرے احسان کا تعلق ہے اس موتی کی اہمیت میرے نزدیک بس اتنی ہے یہ کہہ کر بادشاہ نے موتی کو فرش پر پٹک کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اپنی بات کو جاری رکھا اور کہا کہ میرے خزانے ایسے موتیوں سے بھرے پڑے ہیں پا کر احسان جتلانے والوں کی بنجبت نہ پا کر پشتاوے کا احساس رکھنے والے مجھے زیادہ عزیز ہیں کیونکہ پشتاوہ انکساری اور خاکساری پیدا کرتا ہے اور احسان تکبر اور گھمن پیدا کرتا ہے اور کسی بادشاہ کے دربار میں کسی متکبر اور کسی گھمنڈی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے یہ کہہ کر بادشاہ نے اس درباری کو اپنے دربار سے اپنے مجلس سے باہر کا راستہ دکھا دیا اس قصے سے ہمیں ایک بڑا سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی بخشش پر نظر رکھنی چاہیے ہمیں جتنا ملا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نہ کہ اپنے ناقص سجدوں کے عوض نہ کہ اپنے ناقص عبادت کے بدلے اللہ کی عطا پر اللہ کی بخشش پر قدغن یا کوئی بندی لگانی چاہیے اس کو اتنا کیوں مجھے اتنا ہی کیوں اس کو زیادہ کیوں مجھے کم کیوں ارے اللہ بادشاہوں کے بادشاہ ہے وہ اپنے خزانے سے دیتے ہیں وہ جس پر بھی فضل کرے وہ جس پر بھی کرم کرے کیا وہ ہماری مرضی پوچھ کر کریں گے ہمیں کبھی بھی اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان نہیں آنا چاہیے چاہے وہ بندے گنے گار ہی کیوں نہ ہو ہمیں جتنا ملا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے باقی کسی کو کیا ملتا ہے کون کتنا گاڑیوں میں گھوم رہا ہے کون کتنا فلائڈ میں گھوم رہا ہے کون کتنے ٹرائیویل کر رہا ہے اس سے تمہیں کیا اللہ نے اس پر کرم کیا ہے اور کرے گا اور تم کو بھی دے گا آج کل لوگ جو ہے اپنے دکھ سے اتنے دکھی نہیں ہے جتنے لوگ دوسروں کے سکھ سے دکھی ہے اور یہی سب سے بڑی ہماری پریشانی کی وجہ ہے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے مجھے امید ہے کہ آج کے قصے سے ہمیں ایک بڑا سبق ملا ہوگا تب تک میرے لیے پوری امت پوری انسانیت پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیر ملک کے لیے دعا کرتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ